بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لیے ابھی سے دعا بھی شروع کر دیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان نبارک کے ایک ایک لمحے کے انوار و برکات عطا فرمائیے اور بہتر ہے کہ رمضان میں جو دعائیں کریں یہاں یہ ایک مشورہ ہے اور ایک تجربہ ہے کہ جو رمضان میں آپ کو اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے جو دعائیں کرنی ہیں تو اس کو ایک پرچے پر لکھ لیجئے اور بچوں سے بھی اور گھر والوں سے بھی کہیے یا عزیز و قارب جو قریبی ہیں ان سے بھی کہیے جو دعائیں آپ کو تمہیں کرانی ہے رمضان شریف میں وہ ایک پرچے پر لکھیں ہمیں دے دو تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ بچوں کے اندر بھی ایک دعائیں مانگنے کا اوزاق پیدا ہوگا اور اس کے بعد اس پرچے میں سے ان کے لیے وقتا فوقتا دعائیں کرتے چاہیے تو آپ کو ساری دعائیں ایک جگہ مل جائیں گی اور مصروفیت ہو تو اتنے ہی کہہ دیتے یا اللہ ان پرچوں کے اندر جو دعائیں لکھی ہیں ان سب کو ہمیرے اور میرے اہل و عال اور آئیزہ اور دوستہ کے حق میں قبول فرما لیجئے اور پھر ان لکھی ہوئی اس کو محفوظ کر لیجئے اپنے پاس کسی فائل کے اندر چنانچہ میں نے الحمدللہ ایسا کیا اور بہتر سے تک کرتا رہا وہ ساری دعائیں مختلف سالوں کی الحمدللہ میرے پاس محفوظ ہیں تو اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ دعا کس سال اور کن حالات میں کی گئی تھی تو وہ ان پرچوں میں مل جاتی ہے اور دعا میں بھی آسانی ہو جاتی ہے تو اس کا تجربہ کریں اور دیکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے پورے عالم اسلام کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے خصوصی دعائیں کرتے رہیں اور اس کا احتمام کریں اور بہت اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتے لنے سے پہلے ہی پندرہ دنگوں میں اپنے چائزہ لے لیجئے کہ دیکھیں عالم تعلقان میں کسی کی طرف سے قلب میں کوئی گھرانی تو نہیں ہے کوئی شکوہ تو نہیں ہے کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ نے کسی کے ذات تو ذاتی تو نہیں کی کسی نے آپ کے ساتھ ذاتی کی ہو تو اس کے لوگوں سے ایک آسان سی ترقیب لوگوں سے یہ ایک زبانی المشافہ کو افتگو کر لیجئے یہ زبانی کہہ دیجئے یہ پرچہ لکھے بجیدی بھائی رمضان مبارک کا زمانہ ہے قسم قلب صاف ہونے چاہیے آپ ہمیں معاف کریں ہم بھی آپ کو معاف کرتے ہیں اور آئندہ کسی انتقام کا خیال دل میں نہ لائیں انشاءاللہ اس سے انوار رمضان کے انوار و براکات میں جلا ہوگی اور فائدہ ہوگی اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر اس سے فائدے میں کمی ہوگی تو یہ بڑی اہم چیز ہے پندروی شابان کے بعد سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا بھی اعتمام کیجئے کہ اپنے اہل ویال آئذہ اور راقہ اور خصوصیت امت مسلمہ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اور اسلامی ممالک کے لیے اور حرمین شریفہین کی دشمنوں کی سازشوں سے جوہے مسلمانوں کی حفاظت اور حرمین شریفہین کی حفاظت کی خصوصی دعا کریں اور اسلام کی شان و شوقت کے اور اس کے عروج کے پھر بحال ہونے کی لیے دل و جان سے دعائیں کریں حدیث میں ہے کہ من سکتا فنجاہ جس جو خاموش رہا اس نے نجاست پائی تو لہٰذا اس مزان المبارک میں ابھی سے عادت ڈالیں کہ غیر ضروری کلام سے اپنے آپ کو بچائیں گے غیر ضروری بحث نہیں کریں گے غیر ضروری باتیں نہیں کریں گے اور حدیث میں ہے کہ زبانے ہی انسان کو رٹیو جہنم میں داخل فرمائیں تو اس رمضان المبارک میں بہت زیادہ اس کا اعتمام کریں کہ اپنے آپ وقت کو ذائع نہ کریں اور گناہوں سے بچیں اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں اور جیسے کہ پہلے میں نے میرس کیا کہ ابھی سے اس کی عدد ڈل دیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ یا جنت طلب فرمائیے جہنم سے پناہ رکھیے اس کی مشق جو ہے ابھی سے شروع کرتے ہیں انہی دنوں کے اندر سے مشق شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں آسانیاں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور دستگیری فرمائیں اللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین